ڈاکٹر عمر عبدالکافی نے بتایا کہ ایک دن وہ مسجد میں جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے نماز کے بعد ایک آدمی اس کے پاس آیا جس کے لمبے لمبے بال تھے اور بہت ہی لمبی داری تھی حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نے ظاہر کیا کہ اسے اپنے بارے میں بلکل بھی پرواہ نہیں ہے انہوں نے ڈاکٹر عمر سے کہا کہ میں بہت سست ہوں بہت زیادہ نیند کے ساتھ میں مشکل سے جاگتا ہوں میں صرف کھانے کے لیے جاگتا ہوں اور دوبارہ سو جاتا ہوں میں اپنے کام اپنے مستقبل اور ہر چیز کو نظرانداز کرتا ہوں اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہے میرے بچے سمجھتے ہیں کہ میں ایک عجیب شخص ہوں اور بہت بورنگ ہوں مجھ میں جوش کی کمی ہے اور مجھے ہمیشہ مایوسی ہوتی ہے مجھے کیا کرنا چاہیے براہ کرم میری مدد کر دیں ڈاکٹر عمر نے اسے ایک دن میں کم سے کم سو مرتبہ استغفراللہ کہہ کر اللہ سے معافی مانگنے اور ایک ہفتے کے بعد اس کے پاس واپس آنے اس کا نتیجہ بتانے کے لیے کہا اس شخص نے کہا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں سست ہوں میں دن میں پندرہ گھنٹے سے زیادہ سوتا ہوں میں اپنی دعا ہوں اپنے بچوں اور اپنے کاموں کو نظرانداز کر رہا ہوں اور آپ مجھے اللہ سے معافی مانگنے کا کہہ رہے ہو ڈاکٹر عمر نے کہا کہ آؤ بیٹا ہم گوشت اور خون ہیں ہم انسان اپنے پروردگار کی نافرمانی کرنے اور گناہ کرنے کا انکشاف کرتے ہیں یہ گناہ ہمارے جسموں پر بھاری ہو جاتے ہیں اور ہمیں سست بنا دیتے ہیں وہ ہمارے جوش اور جذبے کو کم کر دیتے ہیں اور ہمیں سستی اور سختی کا درس دیتے ہیں میرے مشوروں کو سنو اور اس کے نتیجے پر آپ حیران رہ جاؤ گے چھے دن کے بعد وہ شخص ڈاکٹر عمر کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں آپ کا ہاتھ چومنا چاہتا ہوں اب میں کبھی کبھی ایک دن میں سو مرتبہ یا چار سو بار یا ایک ہزار بار استغفار کرتا ہوں اللہ نے میرے دل میں سرگرمی اور الہام پیدا کیا ہے میں سات گھنٹے سے بھی کم سوتا ہوں اور یہ میرے لئے کافی ہے میں اپنے کام کی جگہ کی ہر سرگرمی میں خود کو شامل کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں نے ایک نئی شراکت داری پر اتفاق کیا ہے اور میں نے چار دن سے بھی کم عرصے میں معاہدہ بھی کر لیا ہے ان دنوں میں کبھی بھی اپنی دعاوں سے محروم نہیں ہوں اور میں اپنے بچوں کے ساتھ بہت قریب ہوں استغفار میرے لئے ایک محرک دعاوں جیسے انرجی ڈرنک بجلی کے چارج کی طرح بن گیا ہے استغفار ایسے ہاتھ کی طرح ہے جو انسان کو آگے بڑھاتا ہے یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے ایک طاقت ہے بلکل اسی طرح جیسے چھتری ہمیں سورج اور بارش سے بچاتی ہے استغفار اس ہاتھ کی طرح ہے جو ہماری راہ میں آنے والی کسی بھی مشکل سے ہماری حفاظت کرتا ہے اپنی زندگی کی کسی بھی ناکامی یا جب آپ کو تکلیف ہو یا مایوسی ہو یا بیماری میں مبتلا ہوں یا کسی پریشانی کے لیے استغفار کا استعمال کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی نشست کے دوران ستر سے زیادہ مرتبہ استغفراللہ کہتے تھے استغفراللہ کے ساتھ پروردگار ہر طرح کی مشکلات سے ہماری حفاظت کرے گا مسلم اسکالرز نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ استغفار انسان کو ہر چیز میں کامیاب ہونے میں مدد دیتا ہے اب آپ کتنے خوش قسمت ہیں کیونکہ کوئی آپ کی وجہ سے استغفار کہے گا کیونکہ آپ نے یہ علم شیئر کیا ہے اور آپ نے اس نیکی کو کرنے میں رہنمائی کیا ہے استغفار ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے اللہ ہمارے استغفار کو ہماری بیماری کو اور ہماری زندگی کو بہترین زندگی میں بدلنے کے لیے شفا بخش بنا دے آمین ثم آمین نیچے دیئے گئے کمنٹ سیکشن میں آپ بھی استغفار اللہ لکھیں اور کم سے کم سات مرتبہ استغفار اللہ پڑھتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کریں جتنے لوگ بھی آج کی یہ باتیں سن کر استغفار اللہ پڑھیں گے تو اس کا عجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا اور ہمیں بھی ملے گا تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھوڑو کو اجازت دیجئے اللہ حافظ